جامعہ علمیہ سلطان مدارس الاسلامیہ سرگودہ لوگ اپنے بچے کافی تعداد میں بیج رہے ہیں خالق کا حسان ہے اور درہ امدیاد ہے اس جامعہ کے لیے ایک فقیہ اہلِ بیت اس کی ساتھ پرستی فرما رہے ہیں اور حضرت احتلاللہ الشیخ علامہ محمد حسین نجفی قبلہ آپ لوگوں کے جواب دینے کے لیے تشریف فرما ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کریں اور ہر بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوال لا یعنی قسم کے نہ کریں ایسے کریں جو دین اور دنیا میں مفید ہوں قبلہ حاضر ہیں آپ سوال کریں انشاءاللہ قبلہ جواب دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ اگر انسان کا جسم پاک ہو اور کپڑے نا پاک ہو وہ قرآن پڑ سکتا ہے اور ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے قرآن پڑ سکتا ہے کوئی آراجہ نہیں ہے دوسرا قبلہ سوال ہے میرا نام بطول زہرہ ہے کوئی شیعہ لڑکی کسی بہائی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے میرے مہترم بالاتفاق بہائی فرقہ جو ہے اسلام کو ملسوس سانوز دائے دین بہا ومغاب ومغاب قائل ہے اسلام سے خارج جائیں تیتر فرقوں کے اتفاق ہے کہ بہائی فرقہ بہا بہا اسلام سے خارج جائیں لہذا کفر کی حکم ہے کافروں کے حکم میں ہیں لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان لڑی یا بہائی آدمی سے نکاح کیا جائے آرام مطلب ہے ماشاءاللہ قبلہ میں صبح صویرے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اور میں نماز ازان سے پہلے پڑھ لیتا ہوں اور ازان بعد میں ہو رہی ہوتی ہے کیا میری نماز ہو جاتی ہے صبح زادے کا جب تک یقین نہ ہو اس وقت نماز نہیں ہو سکتی ہر نماز کا وقت معلوم کرنا چاہیے اِنَّ سَلَاٰتَ قَانَةَ لَا لَنُومِنِنَا قَتَابَ مَوْقُودًا خالق اکبر برماتا ہے مومن بنماز فرض ہے اپنے عوصہ کے عوقات مقرر میں لہذا جب تک یقین نہ ہو جائے صبح زادے کو ہو جائے اس وقت آزانہ نماز صبح دا نہیں کی جاتا تھی جزا کرنا قبلہ قبلہ تقیم محمد صاحب پوچھتے ہیں کیا معصوم علیہ السلام کو یہ اختیار ہے کہ عالم انوار میں جسمانی صورت اختیار کریں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کشتی نیو کو بچانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ نمدار ہوئے یا حضرت سلمان فارسی کو بچانے کے لیے یہ زہر مزنہ گزت ہے یہ حاقیت یہ ہے حضرت نو نے ہر نبی اپنی عمد کے لیے بسیلہ ہوتا ہے اس کی عمد اللہ کی بارگاہ میں عرض و انیاز کرنا چاہے اپنے نبی کا واسطہ دیتی ہے لیکن میں نے حصول شریعہ یا قائد شیعہ میں ثابت کیا ہے تاریخ و غالوں سے حادیث آل محمد کی نوچنی میں کہ جب مشکلات میں گھر جاتے تھے تو آل محمد کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتے تھے اور ان کی مجھنے اللہ خاصان کرتا تھا پفضیل محمد و آل محمد علیہ السلام لہذا یہ کہنا حضرت عمیر نے آ کر کشتی کبار لگائی حضرت آدم حضرت زیبرین کے لیے آگ بوجائی مولا کو جانے کی ضرورت نہیں تھی حضرت موسیٰ نے بھی حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت نوہ نے بھی اور حضرت خلیل خدا نے بھی حضرت آدم صفی اللہ نبی اللہ کی بارگاہ میں پجتنبہ کا وسیلہ دے کر دعا تھی اللہ نے ان کی مشکلات خان فرمائی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تک تین سو تیرہ امام کے مانے والے نہیں ہو جائیں گے امام کا ظہور نہیں ہوگا اس کی شرعی حصیت حقیقت بھی آمد حدیث کا مطلب شمینے میں وہ خوصہ ہی کہی گئی ہے سامجھیں نہ سمجھی کہاں ثبوت دیا گیا ہے حالان زمانہ وہے نقص کی طرف جا رہا ہے مومن پہلے زیادہ ہوتے تھے کم ہوتے ہوتے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تین سو تیرہ پوری کئنات میں جب مومن بچ جائیں گے رہ جائیں گے اس وقت امام کا زمان کا ظہور مفہور سرور ہوگائے گا یہ مطلب ہے کہ جب دنیا میں تین سو تیرہ بچ جائیں گے باقی رہ جائیں گے باقی دنیا گمراہ ہو جائے گی اس وقت امام زمانہ زور جلد فرمائیں گے جزاک اللہ قبلہ رمیز احمد صاحب کشمیر سے کہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مومنین کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں علیکم علیہ وسلم سارے مومنین کرام کو اللہ اپنے حبز و مانے رکھے ہم دعا کو ہیں ساری خائنات کے مومنین و مونات کے لیے دعا کرنا اپنا پردر منصف سمجھتا ہوں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر قضاء نمازیں اور قضاء روزوں کا یاد نہ ہو کس حد تک پڑھ سکتے ہیں اپنی پڑھیں جے یقین ہو جائے کہ جب قضاء نمازیں ادا ہوگی یا ہوں گی یا قرار روزے ادا ہوگے ہوں گے ہر سال شک ہے کہ سال کے روزے تھے یا دیڑھ سال کے تھے تو یقین دیڑھ سال کے رکھ دینے چاہیں تاکہ یقین کامل ہو جائے میرا فرض ادا ہو جائے ادا ہو جائے اور اگر نمازوں کے مارے میں شک ہو کہ دوڑھ سال کی بھی تین جو دو سال کی تین تو دو سال کی مکمل نمازیں پڑھ لینے چاہیں تاکہ یقین کامل حسن ہو جائے میرے ذمہ جو نمازیں تھیں ہمیں فرض ادا کر دیا ہے جزاک علا جی قبلہ سید زہل سرین صاحب قطر سے سوال کرتے ہیں کہ میں قطر میں جاب کرتا ہوں ہماری کمپنی نے اپنے سٹاف کی رہیش کے لیے جو سمان مہیا کیا وہ ہم مختلف ممالک کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں خاص طور پر یہ ساتھ ایک ہی فلور میں انڈین ہندو بھی ہیں کچھن ہمارا مشترک ہے پھر ساتھ جاب بھی ہے سوال جی ہے کیا ہم ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں یا وہ نجس ہے وہ میری طرح یہاں لوگ بہت ہے پرشان اس حوالے سے ارشاد فرمائیں مہترم دنیا کمانے کے لیے آرام کو حلال نہیں کیا درہ چاکتاب غافر نجس علی نہیں اس کو ہاتھ کی لگائیں گے اس کے برطن میں کھانا پینا بھی آرام ہے اس کے ذات کی لہ ہاتھ لگانا بھی آرام ہے اور اس کے ساتھ بیٹ اٹھ کرنا بھی آرام ہے لہٰذا احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنی روٹی کا عرض کی انتظام کریں تاکہ لوگ میں حلال پیٹ میں ہو اور عقل حلال ہو صدق مدال ہو تو دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے ماشاء اللہ جی ایک شاہ کتہ بھی نجس آئے خرزیر بھی نجس آئے اور کافر بھی انہوں دون کی طرح نجس آئے نہ ایک شادی شدہ عورت جو صاحب اولاد نہیں ہو سکتی ایک اجنبی اور نامارم مرد کے نطفے کے ساتھ عورت کے نطفے کو ملا کر رحم میں رکھ دیا جاتا ہے یہ عمل جائز ہے جنبی عورت کے نہم میں ڈالنا پہ لی آرام آئے اور بچہ پیدا ہوگا تو حرام زیادہ ہوگا حلال زیادہ نہیں ہوگا جزا کبلہ ملک صابر صاحب منجس صاحب اور تمام علماء کی خدمت میں سلام اور التماع سے دعا پیش کرتے ہیں سلام وعنی سلام شکریہ ہم بھی دعا گوئے ہیں کہ خالق اکبر ان کو اپنے زمان مر رکھے اولاد یہ کچھ نظی برمائے اور خیر وفید کے ساتھ باپا صفات لائے جزا کبلہ عابد حسین صاحب سلام پیش کرتے ہیں کبلہ ایک شخص کی بتیس کنال زمین ہے اور قابل کاشت ہے چوبیس کنال بھی ہے جو دو گائے دودھ کے لیے ہیں بیوی بچوں کے خراجات بھی ہیں تو کیا اس شخص پر حج واجب ہوگا نہیں جب تک زمین سے ہم دن سے پیس اتنے ناک کٹے ہونا جائیں کہ سفر حج کیا جا سکتے مخار یا جاد کیا جا سکتے زمین کا بیچنا لہظم نہیں ہے مخت سر زمین ہے اگر بیج ڈالے گا حج کرے گا پھر واپس پر گدا کری کا کرے گا نہیں ہم دن اتنے ہونے چاہیے پیسہ اتنا ہونے چاہیے کہ جا با جا پر کیا بھی سکے واپس آ بھی سکے اور باڑ میں غیبتیں میں ابھی بھی بچوں کا قرد آدھا بھی کر سکے جدا کلہ جی قبل فرزاند علی لاشاری سکھ خر سند سے پوچھتے ہیں میری جاب ہے اور میں مہینے میں دس دن سفر میں ہوتا ہوں کیا نماز قصر ہوگی یا مکمل پڑھنی ہوگی نہیں سفر جو آپ جاب کے سلطنے میں جب زیاد دن ہزار ہر مہینے میں دس دن سفر میں رہتے ہیں تو کثیر سفر سفج جائیں گے نماز بھی پوڑے پڑھیں گے روزہ پیر رکھیں گے انہوں کے لئے قصر کی کوئی کو جہش نہیں ہے اگر اپنے ماغ میں سے اپنے ڈیوڈی سے ہٹ کر کسی مزاج پورتی کے لئے جائیں چیز جہاں زادی غمی میں شرکت کرنے کے لئے جائیں حج بیت اللہ دا کرنے کے لئے جائیں زیارات آل محمد کا شرک فاصل کرنے کے لئے جائیں تو نماز بھی قصر ہو گئی روزہ بھی نہیں رکھ سکھیں ماشاء اللہ قبلہ رامس صاحب کیا میں فوج میں رہتا ہوں جی پی فانڈ اپنی مرضی سے کٹوا سکتا ہوں جو ریٹائرمنٹ پہ کئی گناہ زیادہ ملتے کیا یہ سو تو نہیں ہے نہیں حضور نہیں ہے بندہ جو زیادہ دیتے ہیں حکومت والے اس کا لینا جائز ہے چھوٹا سوال ہے کازم آباز سب کازم پوچھتے ہیں مولانا اگر میرے کپڑے ناپاک ہو اور میرے پاس اور کوئی کپڑے بھی نہ ہو تو میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں آخر وقت تک امزار کرنا چاہئے کوشش کرنی چاہئے اگر کھا پڑا مارک مل جائے ایک تیم ماند کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر پیچھا ڈاپ جائے نماز آدھا ہو سکتی ہے لیکن اگر آخری وقت تک کوئی پڑا مارک پا کر ملے نماز کذا انہیں کا یقین ہو جائے تو پھر نہ جس کپڑے میں بھی آدھا لیکن بشرت ہے کہ نامارم عرب دیکھنے والے موجود ہوں ورنہ اگر تنائی آلم ہو تو سنگ ننگ بدن کے ساتھ نماز آدھا ہو سکتی ہے لیکن اگر بازی میں موجود ہیں لہذا ننگ نہیں پڑ سکتا تو نجس کپڑوں میں پڑھی جا سکتی ہے عدیات یہ ہے جب پڑھ کپڑے ماغ مل جائیں اس کا عدہ بھی کیا جائیں جزا اللہ جی قبلہ پہ شان رزوی صاحب پوچھتے ہیں اپنی فرض نماز پڑھتے ہوئے تو وہی اپنے لیے جو پڑھی جائے وہ والد کو بخش سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ کو بخش سکتے ہیں کے نہیں موضرم اپنی فرض کسی اور کو کم بخش سکتے ہیں آپ پر فرض ہے آپ کو سوا ملے گا لیکن آپ فرض آدھا کیا ہے روز آدھے دی رہے نماز اپنے لیے پڑھی ہے حج محصول اپنے لیے کی ہے آدھ واجب واجب تھی مرز مار رمضان کا بھی واجب تھا نماز بھی اپنے اوپر واجب تھی اس کا ذواب کسی اور حسی کو حیبہ نہیں کیا جا تک تھا جزا کر جی کملا حافظ شایست مقبول صاحب پوچھتے ہیں کہ متع جائز ہے جو یقین مذہب شیعہ کا سورہ امتیاضی ہے خالق اکبر نے حلال کی حضار دی عذاب صاحب اکرام نے آل محمد نے عثمان ملک پی اطا آخرت تا اس کی اہلیت کے خال تھے مسلمانوں کے بعض خلاوان نے اپنی مرضی کے مطابق اس آرام قرار دیا اس بیٹے سے پوچھا گیا متع آل آئے یا آرام آئے اس نے کہا میں آل آل آئے اس نے مسائل نے پوچھا تیرا بابا کہتا آرام آئے کہیں نہیں لگا میں نے بابی سی سی کہا ہے یہ متع حلال ہے اس نے خود آمین کہا تھا کہ دو تمتے پیغمبر اکرم کے زمانے میں جائز تھے میں ان کو رام کرتا ہوں لہذا بے بے باب میں نے گوائی دے ہے یہ دو متے متعضل راجم اور متعنسنا پیغمبر اکرم کے زمانے میں جائز تھے جو جیز پیغمبر اکرم کے زمانے میں جائز ہو میرے بابے کو حق پہتا ہے کہ حلال محمد کو آرام قرار دے جزاک اللہ جی بسم اللہ کیونکہ شاہ رزوی صاحب پوچھتے ہیں جو قرآن مجید میں لقوع آتے ہیں پارے قرآن میں وضو نہیں ہوتا تو رقوع واجب ہے یا نہیں رقوع نہیں کہا سعیدہ واجب ہے جو جار سعیدہ واجب ہیں باقی مصاب ہیں رقوع نہ کہیں ان کو سعیدہ قرآن نہیں کہیں سعیدہ قرآن کے واجب چار ہیں باقی صاحب مصاب ہیں لیکن وغیر سہارت کے وہ ادھا گیا جا سکتا ہے کیب جی کی طرح مو نہ ہو تو بھی آزادیا جا سکتا ہے ساد آزاد زمین پر ٹیکنا بھی باجب نہیں ہے پر پہشانی جگا کر سید آتا کر رہی جائے اور دعا زیر تیرے خدا کر دیا جائے وہ کافی ہے بافی ہے شافی ہے نیاز حسین صاحب سوال کرتے ہیں آپ کی کتب کے مطابق اول ماہ خلق کی روایت مستند ہے لیکن کچھ اعباب اس ابن عربی کی اختراح کہتے ہیں رہنبائی فرمائیں اللہ 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 ہمارا بین عبری سے کیا تعلق ہے وہ صوفی ہے مرتض ہے جو کو جائے ان کے مانے والے اقلی حجت ہے ہمہاں حجت ہمتے ہیں اللہ کے قرآن کو چارزہ محسومین کے فرمان کو پیازہ رویتیں موجود ہیں پیغمبر اقرم نے آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اللہ 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 سے پہلے حضرت پیغمبر اگرم اور مولا علی کے روحوں کو پیضے پیضا کیا گیا تھا لیکن جب حضرت آدم کو پیضا کیا گیا تو ان کی آرواہ کو ان کے انوار کو سولب آدم رکھ دیا گیا پہل ہمیشہ سولب طاہر سے رحم طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہے جب حضرت آدم مقتالب کی سول میں پہنچے اس نو کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک سولب آبیدہ آبداللہ میں جلا گیا دوسرا جوز جناب آبو طالب کی سول میں چلا گیا جب پیغمبر اگرم پیضا ہوئے تو نبیوت کے ساتھ پیدا ہوئے پیدا ہے قرار پیدا ہوئے تو امامت کے ساتھ بلاحظ کے ساتھ پیدا ہوئے جزاک اللہ قبلہ زوار احمد علی صاحب پوچھتے ہیں کہ زنا میں مشہور عورت سے متق کیا حکم ہے؟ اسے مقروع ہے جب تک اتمنان نہ ہو کہ پاک دامن ہے عزت بزارے کی لہذا ارمہام بزاری صحرہ سے مقرم متا کرنا نکاح ضائمی کرنا بھی ممنوع ہے لیکن حرام نہیں ہے مغروع ہے نکادامی کی سرط بھی یہ ہے کہ عورت کا پانگریزہ کردان کی مالک ہو نکاح مطا میں بھی شرط ہے کہ پاک دامن ہو نیکوکار ہو زناکار ہو بدکار نہ ہو ماشاءاللہ قبلہ سوال ہے کہ شکہ میں مادر میں جب بچہ ہو جاتا ہے اس ٹیم کیا حیض ہوتا ہے یا نہیں اگر حیض ہوتا ہے تو نماز یا روزہ ہو جاتا ہے حیض ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کون آتا ہے اس کو کون نفاظ کہتے ہیں اگر آجا میں حمل ہم آئے جب دست دے بچے کی بلادہ سے دست دن گزر جائیں پھر کون اندر ہوئے اس کو کون استعادہ کہا جاتا ہے استعادہ کی تین قسمیں ہیں قلیدہ بھی ہے متوسط بھی ہے اور قصیرہ بھی ہے ان کے آقام جو جا جا ہے نماز عورت پڑھ سکتی ہے لیکن قلیدہ میں ہر نماز کے لیے بزو کرنا پڑتا ہے متوسط میں ایک غصال کرنا پڑتا ہے اور تین غصال قصیرہ میں کردے پڑتے ہیں جزاکر علیہ السلام قبلہ احمد ترابی صاحب سلام پیش کرتے ہیں علیکم علیہ السلام قبلہ صاحب نے کل فرمایا تھا کہ بینک میں پیسے رکھ کر منافع لے سکتے ہیں تو کیا ہم بینک سے منافع پر کرد لے سکتے ہیں قرد نہیں لے سکتے ہیں وہ فیدھ لے سودھ لیتے ہیں سودھ لینا بھی حرام ہے دودھ دینا بھی حرام ہے جب تک اتنی مگلوری نہ ہو جائے کہ حرام آلاز ہو جائے اس وقت تک سودھ پہ غرضہ لینا جہد نہیں ہے آدمی مر رہا ہو تو سور کو گوشت بھی جان بجانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پیاسی شدہ سے دم توڑ رہا ہو شراب کے جاند گھوڑ پیا جا سکتے ہیں تاکہ نظام شریعت جو ہے وہ مہم و اہم مار رہے اما رہم مہم مہم اور اہم تسام دو جوائے تو مہم کو مہم کو قربان کر کے اہم بارہ عملی جا سکتا ہے جزاک اللہ جی قبلہ آن مرتضا صاحب پوچھتے ہیں کہ آگا شیعہ کتب اخحادیث میں واقعہ کرتا سے معصومین علیہ السلام سے روایت نہیں ہوا غیر احمد سے جو روایت ہماری شیعہ کتب میں ہیں وہ ضعیف ہیں تو اس واقعہ کے ہونے کی دلیل اور کیا ہوئی ہماری کتابیں چہزک رہی ہیں ان کی کتابیں بے پری پڑی ہیں لہذا یہ متفقین فری قائن ہے میری تجالیات سزاکت مطالع کیا جائے میں نے سیکڑوں کا حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ سنی بھی قائن ہیں شیعہ بھی قائن ہیں دونوں فریقوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے آخر وقت بیماری کی شدت میں فرمایا تھا میں قدر رمضہ بات لے جاؤ لے جاؤ لے لے آؤ تاکہ میں اے وضیعت لے جاؤں کہ دیس کے بعد کمرانہ اوسع کو لوگوں نے پیغمبر کی فرمایت کی تامجیل نہیں کی اور برکے پیغمبر اکرم کے دل و دماغ پر اعتراض کر دیا کہ پیغمبر اکرم شدت ورث کی وجہ سے حضیان با کر رہے ہیں ان باغ اغلام کر رہے ہیں جن کا معمانہ کوئی نہیں ہے جس کا حکم زید تامیل واجب نہیں ہے پیغمبر اکرم کے دماغ پر حملہ دیا گیا اللہ کے پیغمبر اکرم ہر حالت میں خوش میں ہوتی ہیں ہم وہی ایک الہ کے بعد کلام کرتے ہیں کوئی حلال قرار دیں تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق حرام قرار دیں تو بھی اللہ کے اڈر کے مطابق کسی جاغ دو غم دیں تو بھی اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں اگر منہ کریں تو اللہ کے حکم کے مطابق منہ کرتے ہیں جزاک اللہ جی قبلہ فرزاند علی لاشاری صاحب پوچھتے ہیں کیا شیعہ اسنا اشلی لڑکی یا لڑکی کا نگاہ اہل سنت سے ہو سکتا ہے؟ محطرہ میں یہ اختلافی مسئلے نہیں پہنچنے چاہئے میں اتنا حضر کروں گا حضرت محمد جا فرزاند علیہ السلام میں فرمایا ہماری کتب مطربار میں موجود ہے اللہ عارفتو لا توضاو اللہ انتہاند فہم لہذا محطرہ حق رکھ نگالی لڑکی اس کے بال عذاق میں دی جائے جو محطرہ حق رکھتا ہو محطرہ حق رکھتا ہو راو رس کمیں کم آزم کمزور ہوتی ہے لہذا تاکھو زمین دینیں زوجہاں لہذا مزور ہی وجہ سے چور کے دین ایک جار کر لیتی ہے لہذا زابات باز پر تنازہ کڑ ہو جاتا ہے کبھی ہاتھ کھولنے کا کبھی ہاتھ باندھنے کا کبھی روزہ کھولنے کا روزہ رکھنے کا عذاداری سید و شادہ منانے کا الغرض یہ ساری خرابیوں سے بچنے کے لیے مومنان لڑکی مومن کے عق دینے کا ہمیں دینی چاہئے جزاک اللہ جی قبلہ قاسم عزر کربلائی صاحب کہتے کہ میں کربلہ سے ہوں اگر داری پر چار نمبر مشین لگانے سے کیا داری شرع کرائے گی؟ بلکل اُسرے کی بڑی بین ہے چار زیرو لہذا اُسرہ پھروایا جائے تو بھی چھٹا مال ہر چھٹ ہو جاتے ہیں چار زیرو مشین پھروایا جائے تو اُسرہ بھی پھروایا جائے پھروایا جائے کو گوہ الوال نظر نہیں آتا لہذا یہ حرام ہے دوسرا ملترے کے بعد کا ساتھ آجامت بنوانا بھی حرام ہے اور کچار زیرو تو احتمال کرنا بھی فیل آرام ہے اتنی داری برکھنا واجب ہے کہ جسنے والا قائے مو بے داری ہے سبحان اللہ خرویز خان صاحب پوچھتے ہیں بچہ پیدے ہونے کے کتنے دن بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ہم بستری کر سکتے ہیں میرے مطلب جب خون نفاظ بند ہو جائے زیادہ سے زیادہ کم سے بند ایک لحظہ بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دیس دن سوچ سکتی ہیں اس کے بعد بھی خون بند نہ ہو نفاظ کا خون نہیں سمجھا جائے گا جب خون نفاظ ختم ہو جائے نماز بھی ماجب ہو جاتی ہے مماشرہ کے لئے مماشرہ 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 کے لئے حلال ہو جاتی ہے سبحان اللہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیز ہے یا نا جیز اسلام میں اس کا کیا حکم ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہے ٹیسٹ ٹیوب وہ نصفے والا کسی اور کا نصفہ اگر رکھوا دیو حرام ہے لہذا شور کا نصفہ ہو اپنی بیمی کے رہے میں ڈالا جائے حالات کے ذریعے تو جائز ہے لیکن غیر کو نصفہ نالنا فیل حرام ہے بچہ بھی حرام حلال زادہ نہیں ہوگا جزاک اللہ قبلہ وسیل حیدر صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کی صرف لڑکی ہو اور بیوی ہو تو ورثہ کیسے تقسیم ہوگا کیا ذریع زمین پر بیوہ کو حصہ ملتا ہے ہاں ورثہ میں ذریع زمین پر یا سگنی زمین پر حصہ نہیں ملتا بیوہ کو باقی ہر چیز سے اٹھویں حصہ بیوہ کو ملے گا اور ساتھ اسے بیٹی کو ملیں گے اور زمین جو غیر منو کو نہ جادہ ہے جو وہ ساری لڑکی کو ملے گی ماشاءاللہ اگر والدہ کہے کہ میں بیوی بچوں سے نراز ہوں اور بیوی بچے نراز ہو کر گھر سے چلے جائیں کیا ان کا خرچ دینا ٹھیک ہے میرے محترم اگر زیادتی چوار کی ہے تو بیوی بچوں کا خرچ اور پھراہ واجب ہے لیکن عورت نا فرمان ہو جائے گھر سے باہر چلی جائے بیکے میں بیکے میں چلی جائے یہ کہیں اور چلی جائے پھر واجب و نا فاغہ نہیں رہتی لیکن جب تک فرما بادار ہو شور جاتی کر کے اس کو آباد نہ کرے اس کے ذمہ واجب ہے اولاد کر جا بھی بیوی بچوں کا خرچہ بھی جزاک اللہ جی قبلہ مرید حسین منگلانی صاحب پوچھتے ہیں قبلہ کیا حمام یا بات روم میں ننگا استنجہ ہو سکتا ہے؟ جب نام آرم جب کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو نام غسل بھی کیا جا سکتا ہے تارت بھی کی جا سکتی ہے جی قبلہ محمد ایک محمد مجتباہ صاحب پوچھتے ہیں قبلہ قضاء نمازوں کی تعداد یاد نہ ہو پر اتنا پتوں کے زور اور اصل کی نمازوں کی تعداد زیادہ ہے اور فجر مغرب اور عشاء کی قضاء نمازوں کی تعداد کم ہے تو نمازوں کو ادا کس تردیب سے کیا جائے گا؟ تردیب ہیں یہ سنو سے جے کر زور کے زور تد پڑے گا زور کے بعد حصر پڑے گا پہلے جگین نہ ہو کہ کون سے نماز قضاء ہوتی دی تو پانچ نمازیں پڑے گا تو ان کے درمان پہلی نماز جو ہے قضاء ہوئی ہے اصل غدا شورت اور جے غیب اصل فرزمیں صبح کسی تو صبح کی نماز کے بعد جو پڑی جائیں گی قضاء پڑی جائیں گی قضاء پڑی جائیں گی صحیح ہوں گی اگر زور کی نماز تھی تو پہلی نماز جو قضاء ہوئی ہے تو زور سے عبضاء ہو جائیں گی اثر والی تھی اثر سے عبضاء ہو جائیں گی مغرب کی تھی مغرب کے بعد قضاء پڑی جائیں گی جو قضاء پڑی جائیں گی جو قضاء پڑی جائیں گی کیا وہ سجدے میں پڑھنا ضروری ہے یا بندہ بغیر سجدہ کے زیارت کے دوزار بندہ پڑے گا سجدہ کرے لہٰذا جائیں موجی جگہ پر سار رکھے نیچے کتاب رکھے دعا پڑھنی چاہئے زیارت مکمل طب ہوتی ہے کہ سادہ واہ لاندہ بھی بھی جہلائے لاندہ کے مستحقوں پر دوزار بڑھا جائے محمد و حال محمد پر وہ سجدے میں جو دعا پڑی جاتی ہے وہ بھی ذاتبار پڑی جائے ماشاءاللہ نماز نماز زور اور مغرب کی اذان اثر اور عشق کے ساتھ قضاء ہو جاتی ہے کیا نماز نماز پڑھنے سے پہلے قضاء صوبوں کی جائے زور کی اذان زورین کی اذان نماز قضاء ہو جائے مغربین کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے مغربین کی نماز قضاء ہو جائے نماز صوبوں سے پہلے قضاء کرنا واجب ہوگا تاکہ تصدیب نماز قائم رہ جائے جزاکر قبلہ زور احمد علی صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک کافر یا کتابی کافر اولاد دل سے نہیں بلکہ صرف زبان سے کلمہ پڑھے تو کیا اس سے نکاح ہوگا کیا عقد دائمی اور غیر دائمی دونوں ہوں گی اور اس صورت میں اگر وہ صرف زبانی کلمہ پڑھ کر مسلم ہو جائے تو اس کا کافرِ ولی کی اجازت شادی کے لیے ساکت ہوگی یا نہیں میرے مہترم یہ دل کا معاملہ خدا جانتا ہے الیازہ ظاہر پر ہے لَا تَقُولُ الْمَنَا اللَّهُ قَالَ سُمْ سَلَامَا اللَّهُ تَمُمِنَا حالِقِ اَقْبَر فرماتا ہے جو اسلامی طریقے تَمِنَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ قَئِدِ تم وہ تو بے ایمان نہیں کہت سکتے ایک جنگ کا باقیہ ہے سنی شیعہ کتاب میں لکھا ہے ایک مُسَلْنَا کافر نے حملہ کیا مسلمانیں بچا ہو گیا اپنے اب جو مسلمان کے حملے کی نوبت آئے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے مسلمانیں کہا اب کل پڑتا ہے تلوار ماری اس کے گردن اڑا جی پیغمبر اکرم کی خدمت میں شکایت کی گئی کلان صحابی نے آج ایسے آدمی کو قتل کیا ہے اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا پیغمبر اکرم نے اس صحابی کو بلایا اور واقعہ کی تحقیق کی فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو تو نے اس کو قتل کیاں کیا غیر ہر ذکرنے لگے یا رسول اللہ وہ تلوار میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا دل و جان سے نہیں پڑھ رہا تھا پیغمبر اکرم نے فرمایا تو نے دل کو چاہ کر کے نہ دیکھ لیا تھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کا طبی کی سرزنے چگی لہذا اسلام کے حقم یہ ہے جو کلمہ اسلام پڑھ لے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اگر دل و جان سے نہیں پڑھا تو منا پہ حقم میں ہوگا جو جان سے پڑھ آئے تو مومن اور مسلمان کہے لائے گا قاسم ازر کربلائی صاحب پوچھتا ہے کہ ہندو کو ہاتھ ملانا اور اس کے ساتھ خوش گزار یعنی بسکٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں ہاں ہاں اگر گیلہ ہاتھ نہ ہو مسلمان کبھی ہاتھ گیلہ نہ ہو ہندو کا بھی ہاتھ بھی گیلہ نہ ہو تو ہاتھ ملانے میں کوئی آراج نہیں آئے اور اگر کچھ چیزہ ہے جس طرح ہاتھ لگایا جائے بسک بڑی بسکٹا اور اسی چیزیں کھائے جا سکتی ہیں جن کے ساتھ طرح ہاتھ نہ ہو اس کے اماس کرنے میں کوئی آراج نہیں آئے جزاک علیہ جی قبلہ عصد عوان صاحب آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں علیکم علیہ السلام زندہ رہو طرح ہاتھ ماشاءاللہ جی نیاز حسین صاحب جی سوال دوبارہ کر رہے ہیں ان کا سوال پہلے بھی ہو چکا ہے قبلہ نے دے چکا ہے دوبارہ پہ سلام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں علیکم علیہ السلام جی سوال دوبارہ کر رہے ہیں وہ تین سو تیرہ والا جو ہے امام کے ظہور کر رہے ہیں کمران علیہ صاحب پوچھتے ہیں کیا متع کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس سے نکاح دیم ہو سکتا ہے اس کے ناف نکاح مطابی ہو سکتا ہے مدد ختم ہو جائے نکاح دیمی بھی کیا جا سکتا ہے نکاح مطابی پی جا سکتا ہے جزاکرہ جی قبلہ عزی شان صاحب پوچھتے ہیں کہ جنات اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اللہ سے برطب لنا چاہیے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے اللہ سے بہتر کوئی مرکز نہیں ہے محمد والے محمد سے بہتر کوئی اللہ کی بارکہ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے اللہ برطب چاہیے مدعی لاکھ بر جائے تو گیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے اللہ پر طب کو لگیا جائے آدمی کائنات کی کسی چھے سے نہیں ڈرتا جزاکرہ جی قبلہ فرزند لشاری صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب میری تنخواہ سے ہر ماہ دس ہزار روپے بچت ہے کیا اس پر خمس اور زکاة واجب ہے سال کے بعد جتنے قل تاریخ بنانے چاہیے جنبی کے عذاب سے اسلامی مہینے کے عذاب سے سال برکہ ماؤ سال برکہ ماؤ سال کے بعد جو بچہ دو اس کا خمس ادا کرنا واجب لازم ہے جزاکرہ جی قبلہ احسان دانشاہ پوچھتے کہ ماظر اور نابینہ شخص کی انڈر شیف کا کیا حکم ہے ماظر اور نابینہ شخص اس کی انڈر شیف کا کیا حکم ہے آنکھ باگ کرتے ہیں آنکھوں کا چرت نہیں ہے آنکھ شیف کر سکتے ہیں آنکھ زلام آتا ہیں تو آنکھیں باندھ کر کے بھی شیف کر سکتے ہیں جو بچہ ہے اس کے لئے آنکھوں کا آنکھ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کچھ وجہ سے نہ کر سکیں تو غیر آدمی سے کرانا بھی جائز آئے لیکن زاد باہ پڑ جائیں ہاں ہاں آخر اس طرح زیاد خارج ہو جائیں تو بھی نامارم سے چرت شیف کرانا وہ جائز آئے لیکن ہستہ لکمان خود کر لی چاہئے زیادوں کے خضمات حاصل نہیں کرنے چاہیں جی قبلہ محمد تقی صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت عوام حسین علیہ السلام کی کتنی بیویاں واقعہ کربلا میں موجود تھی نیز بیٹوں کے نام بھی بتائیں جناب بیٹے جناب بیٹے جناب بیٹے تھا اور تین بیٹے تھے جناب علی اکبر بڑے بڑے تھے جناب اعظمہ میزان و لابرین نام بھی علی تھا وہ اوسط تھے جناب علی اکبر اصغر جو میزان ہے کربلا میں اب بڑے سائب بیٹا شہید ہو گئے ان کا نام بھی علی تھا علی، 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 پہچانے کے لیے اکبر اوسط اور اصغر کا لائقہ لگا را جاتا تھا کسی آدمی نے حضرت امام حسین علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام ساب کے نام علی، 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 رکھے آئیں فرمایا مجھے اپنے بابِ عائدہ رے کرار سے اتنی محبت ہے کہ ذرا مجھے زندے اولاد دیتا تب کے نام آئی، 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 اہدہ دا جاتا لہذا بیٹیاں دو ہیں جنابِ صفات امام جن کو سغرہ، اوکبرہ بھی کہا جاتا ہے اور جنابِ سغینہ پہنچ اولادیں ہیں میرا برطاقی اور بیویوں سے جو میدانِ کربلا میں حاضر تھی وہ جنابِ روباب تھی باقی وہ بیوی کوئی موجود نہیں تھی لیاقت علی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبلہ کہ میں مہینے میں دو آزار پیئر ٹریول اجنسی کو جمع کرواتا ہوں اور اس اجنسی کی مطابق جب آپ کا قرہ نکلتا ہے تو آپ کو زواری کے لیے بھیجا جائے گا اگر دو مہینے قرہ نکلے تو آپ کی چار یا چھیں جمع ہوتی ہیں اس صورت میں زواری پہ جانا ٹھیک ہے جبکہ بعد میں پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں لیکن یہ جواہ ہے جواہ آگر نکل آئے تو دعباری مطابقی آج جاتی ہے اور نکلے نا نکلے گرے میں نا آپ دی ضرق ربط و ذاتی ہے یہ جواہ ہے اس میں شرکت کرنا جید نہیں ہے جزاکر اللہ جید قبلہ دیاکت علی رین صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو سلام کرے اور یائری مدد کہے تو کیا اسے جواب دینا چاہیے علیکم السلام سلام کا معنی سلام موت ہوتا ہے پیغمبر اکرم کو ایک جہود نے سلام کیا السلام علیکم السلام علیکم اس جواب پیغمبر اکرم نے جواب دیا علیکم السلام ایک صاحبی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے آپ کو بد دعا دیا ہے سلام کا معنی موت ہے سلام کا معنی سلام تھی ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا میں نے بھی کب دعا دیا ہے میں نے کہا اللہ کرے ہاں مر جائیں جزاک اللہ جی قبلہ عزید قدمی صاحب پوچھتا ہے جہیز کے لئے محفوظ کی جانے والی رقم پر خمس ہے کہ نہیں بھیلے محفوظ جتنا ہماری رسمیں ہیں بچی پیدا ہو جائے تو سمان بنا شروع کر دیا جاتا ہے کبھی ملگ مڑھائے جاتے ہیں کبھی زیور بنا جاتے ہیں کبھی اور چیزیں قریدے جاتی ہیں سال کے بعد بچہ دبان جاتی ہے اس کا خمس لازم ہو جاتا ہے اس طرح کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب چادی کرنا ہو اس وقت جا کرنے کا رجوع کرنا عالم دین کی طرف مجد دولہ سر کی طرف اس کا نام تقرید ہے رجوع کرے گا حقیقت حال کا علم کرے گا جا عمل کرے گا وہ صحیح کرے گا جو عقیدہ رکھے گا وہ صحیح رکھے گا جی قبلہ ایک اور سوال ہے جواد ایڈی صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین انڈیا میں رہتے ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں وہ بھی بیٹی اور کراچی میں رہتی ہیں میری والدہ کی انسان مکمل نہیں ہو چاہتا لہذا اللہ ایمان کو فیل مختار بنایا ہے یا بر نہیں کرتا منشاہ فلجومن و منشاہ فلجوک پر جس کا جی جائے وہ ایمان لے آئے جس کا جی جائے موسیقی